بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہسٹری کے دوسرے لیکچر میں آپ کو ویلکم اچھے جی پچھلے لیکچر میں ہم نے موریا ڈینیسٹی کو پڑھا اس کے امپورٹنٹ جو رولرز تھے اشوکہ دیگریٹ کو دیکھا تھی جو آپ نے 99 بھائیوں کو قتل کر کے خود جو ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے اور وہ بودھمت کا مذہب اختیار کر لیتا ہے اس کے بعد ہے جی محمد بن قاسم اچھے جی محمد بن قاسم جو ہے وہ سنٹرل ایشا سے آتا ہے اور اسے کون بھیجتا ہے حجاج بن جوسف جو ہے اس وقت کا جو گورنر ہوتا ہے وہ اس کو بھیجتا ہے ٹھیک ہے جی آج ہم محمد بن قاسم کی تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھیں گے محمد بن قاسم مسلم رولر ہے یہ ٹھیک ہے جی اچھے محمد بن قاسم جو ہے وہ سین میدیبل کے مقام پر سات سو بارہ میں حملہ کرتا ہے سات سو بارہ میں ٹھیک ہے یہ دیبل کے مقام پر جوسف جو سین کا ایک شہر ہے وہاں پر حملہ کرتا ہے ٹھیک ہے اور راجہ دہر کو شکاست دیتا ہے کس کو شکاست دیتا ہے راجہ دہر کو شکاست دیتا ہے وہاں پر سات سو بارہ میں یہ حملہ کرتا ہے سندھ کے ایک شہر دیبل کے مقام پر اور راج الدہر کو شکاست دیتا ہے اور اس کی اگزیکٹ ایٹ ہے وہ ٹوئنٹی ایٹ اکتوبر ٹھیک ہے وہ اگزیکٹ ایٹ اگر پوچھے تو ٹوئنٹی ایٹ اکتوبر کو سات سو بارہ کو محمد بن قاسم جو ہے وہ دیبل کے مقام پر سندھ میں دیبل کے مقام پر راج الدہر پر حملہ کرتا ہے اور یہ دیبل جو ہے وہ پورٹ تھی بندرگاہ تھی ٹھیک ہے جی اور جو محمد بن قاسم کی فوج ہوتی ہے وہ بارہ ہزار کے قریب قریب ہوتی ہے الموسٹ ٹھیک ہے اچھا محمد بن قاسم جب دیبل کے پورٹ پر حملہ کرتا ہے تو وہ دیبل پورٹ کو بھی اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیتا ہے اور دیبل کے پیچھے ایک شہر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بمبور بمبور ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیبل کے پیچھے ایک شہر ہوتا ہے بمبور محمد بن قاسم اس کے اوپر جا کر بھی اس کے اوپر بھی حملہ کر دیتا ہے اور اس کو اوپر بھی اپنا قبضہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی اب جو راجہ داہر ہوتا ہے وہ شکست کھا کر اپنے کیپیٹل کی طرف بھاگ جاتا ہے ارور میں ٹھیک ہے اب راجہ داہر کو جب شکست ہوتی ہے تو وہ اپنے کیپیٹل کی طرف ارور کی طرف بھاگ جاتا ہے ٹھیک ہے جی وہاں جا کر پناہ لیتا ہے اب محمد بن قاسم جو ہے وہ بمبور شہر میں ایک مسجد تعمیر کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے گرینڈ ماسک ایک مسجد بناتا ہے سب سے پہلے جسے بولتے ہیں گرینڈ ماسک گرینڈ ماسک ٹھیک ہے یا اسے جامعہ مسجد جامعہ مسجد سیند بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اگر اب وہ پی پی ایسی پوچھیں اور لیسٹ ماسک ان دا ساؤت ایشیہ تو وہ کونسی ہوگی ماسک یہ گرینڈ ماسک ہوگی اور ڈیسٹ ماسک اور ڈیسٹ ماسک ان ساؤت ایشیہ تو ساؤت ایشیہ کی سب سے پرانی جو مسجد ہوگی وہ کونسی ہوگی وہ گرینڈ ماسک ہوگی یا جامعہ مسجد سیند ہوگی یہ کہاں پہ ہوگی یہ سیند کے اندر ہوگی بمبور شہر کے اندر ٹھیک ہے جی اور یہ پہلی مسجد تھی بریسغیر کی بھی ٹھیک ہے اچھا اب وہ پوچھے کہ پہلی مسجد بریسغیر کی کونسی مسجد تھی تو وہ کونسی ہوگی گرینڈ ماسک یا جامعہ مسجد سیند ہوگی اگر وہ پوچھے ساؤت ایشیہ کی کونسی مسجد پہلی ہوگی تو وہ کونسی ہوگی وہ گرینڈ ماسک یا جامعہ مسجد سیند ہوگی اچھا اب یہ مسجد دو ہے وہ تھٹھا کے شہر میں ہے آج کل یہ جو مسجد ہے وہ آج کل تھٹھا کے شہر میں ہے ٹھیک ہے جی تھٹھا جو سین کا ایک شہر ہے وہاں کے اوپر یہ وہاں کے اندر یہ مسجد ہے اچھا اب بھمبور شہر جونکہ ختم ہو گیا البتہ اس کی کچھ باقیات موجود ہیں ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ساتھ سیبلیزیشن ہوئی ٹھیک ہے اور بھمبور شہر کو ختم کر کے ایک اور شہر بنا دیا گیا جسے بولتے ہیں تھٹھا ٹھیک ہے اچھا سیند شہر کو سیند کا جو شہر ہے سیند شہر کو باب الاسلام بھی بولتے ہیں باب الاسلام سیند کا جو شہر ہے اسے بولتے ہیں باب الاسلام اسلام کا گہوارہ اسلام کا باپ ٹھیک ہے یہاں پر بہت زیادہ اسلام پھیلا ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جب حمد بن قاسم دیبل کے اوپر حملہ کر کے اس کے اوپر اپنا قبضہ کر لیتا ہے تو راجہ دہر ہاپنے کیپیٹل ارور کی طرف بھاگ جاتا ہے تو محمد بن قاسم وہ راجہ دہر کا پیچھا کرتا ہے اور ارور شہر پہنچ جاتا ہے اس کو وہاں جا کر شکاست دیتا ہے اور راجہ دہر کو مار دیتا ہے اب راجہ دہر کی جو بیوی کا نام ہے وہ ہوتا ہے لادی بائی جو راجہ دہر کی جو بیوی ہوتی ہے اس کی بی بی اس کا نام ہوتا ہے لادی بائی اب لادی بائی اس کے ساتھ محمد بن قاسم کی راجت محمد بن قاسم اس کے شادی کا لات پہلے زمانے میں جب کسی بادشاہ کے اوپر کو شکاست یہ جاتی تھی تو اس کے جو لانڈی یا غلام یا بی بی ہوتی تھی دوسرے جو حملہ کرتا تھا اس کے قبضے میں آ جاتی تھی پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا یا جو بھی کچھ ہوتا تھا اس کے قبضے میں آ جاتی تھی اس کی لانڈی بن جاتی تھی تو آپ نے امپورٹن پوائنٹس یہاں پر یاد کرنے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں راجہ دہر کو کبشی قویسٹ ہوئی پہلی دیبل کے پورٹ پر ہوتی ہے جو پہلی جنگ ہوتی ہے محمد بن قاسم اور راجہ دہر کی اور آج کل جو بمبور شہر ہے اس کے کھنڈرات ملتے ہیں وہ تقریبا تقریبا ختم ہو چکا ہے اور وہاں پر ایک نیا شہر بن چکا ہے جسے بولتے ہیں تھٹھٹھا اب جو راجہ دہر ہوتا ہے جب اس کو شکاست ہوتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے کہاں پر اپنے کیپیٹل ارور کی طرف جو محمد بن قاسم پھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے ارور شہر کی طرف جاتے ہیں اور اس کو وہاں پر شکاست دے کر مار دیتے ہیں آج کل جو ارور شہر ہے اس کا نام ہے روڑی ٹھیک ہے آج کل جو ارور شہر ہے اس کا نام ہے روڑی ٹھیک ہے جی اور روڑی کے پیچھے جو ہے وہ سکھر شہر آباد ہے ٹھیک ہے جی اگر وہ پوچھے کہ پرانا نعم کیا تھا ارور تھا جو راجہ دہر کا کیپیٹل ہوا کرتا تھا اور نیا نام اگر وہ پوچھے وہ روڑی ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد وہ کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے the ancient city ancient city of south asia کہ سب سے جو ancient قدیم جو شہر ہے وہ ساؤتھ ایشیا کا کون سا ہے وہ ملتان ہوگا شہر یہ بھی کافی دفعہ پوچھا ہے پی پی سی کے اندر ancient city of south asia وہ کون سی ہے وہ ملتان ہے اچھا ہوتا کچھ یوں ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ 712 کے اندر جب حملہ کرتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے خلیفہ ہوتا ہے جو حجاج بن یوسف کا حجاج بن یوسف جو ہے عراق کے شہر بسرہ کا گورنر ہوتا ہے جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے 714 میں حجاج بن یوسف کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا خلیفہ دوسرا جو بنتا ہے ولید بن عبد الملک شام کے شہر دمشق ہوتا ہے اس کی بھی 715 میں وفات ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد ولید بن مالک وہ بھائی ہوتا ہے اس کے بعد سلمان بن عبد المالک خلیفہ بنتا ہے اب سلمان بن عبد المالک وہ جو اس کے وزیر ہوتے ہیں اس کو بھڑکاتے ہیں کہ آپ کے وزیر بھیجے ہوئے ہیں آپ کے کمانڈر بھیجے ہوئے ہیں یہ وہاں پر جا کر قتل و غارت کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اسلام جو ہے نا اسلام کو غلط نظریہ کے اندر سے پھیلا رہے ہیں تو ولید بن عبد المالک جو سلمان بن عبد المالک ہوتا ہے وہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور سلمان جو ہے سلمان بن عبد المالک ٹھیک ہے ایک ایک مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں ایک آرام اور حسائش پرس جو ہے بادشاہ ہوتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے کہ محمد بن قاسم کو وہاں سے واپس بھولواتا ہے سات سو چودہ کے اندر ٹھیک ہے کہ آپ جی واپس آئیں اور محمد بن قاسم کو پھر سات سو پندہ کے اندر وہ قتل کروا دیتا ہے کہ صرف ستارہ اٹھارہ سال کے عمر کے اندر ٹھیک ہے جی تو یہ تھے محمد بن قاسم کی تھوڑی سی ہسٹری ہم نے دیکھی ٹھیک ہے جی تو اگلی ڈینسٹی میں ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ غزنوی ڈینسٹی کو ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پر ایک اور بھی امپورٹن سوال ہے وہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے جب سین کے اوپر حملہ کیا تو سین کے تاریخ پر ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام تھا چچ چچ نامہ چچ نامہ اس سین کی تاریخ پر جب محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا تو سین کے اوپر یہ کتاب پہلی لکھی گئی تھی کتاب اور یہ کون سی زبان میں تھی یہ فارسی زبان میں کتاب تھی اچھا یہ چچ کیوں کہتے ہیں کیونکہ راجہ دہر کے والد کا نام جو تھا وہ راجہ چچ تھا دوسری کے اوپر راج محمد بن قاسم نے ایک کتاب لکھوائی جسے بولتے ہیں چچ اور یہ کون سی زبان میں تھی یہ تھی فارسی زبان میں تھی ٹھیک ہے جی اور بعد میں اس کی مطلب زبانوں میں اس کا پھر اردو میتر جمع کیا گیا اس کے بعد ہے جی تاریخ پر جو سین کے تاریخ پر دوسری کتاب جو ہے وہ لکھی گئی وہ اسے کیا کہتے ہیں اس کو بولتے ہیں تاریخ سندھ دوسری یہ پہلی کتاب تھی جو دوسری کتاب تھی اسے بولتے ہیں تاریخ سندھ اور اس کا رائٹر کون تھا جی میر محمد معصوم ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس طرح پوائنٹ بنا کر ڈیفرن ڈینیسٹی کو ڈیفرن ڈینیسٹی کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ غزنیوی ڈینیسٹی کو جو کہ 970 سے لے کر 1186 تک رہتی ہے اور غزنی ڈینیسٹی جو ہے بہت امپورٹن ڈینیسٹی ہے ڈینیسٹی ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں غزنیو ڈینیسٹی کو پڑھیں گے